سریاغ نیروی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اسی خبر پر تفصیل سے ہمیں بتائیں یہ جو بی جے پی کی کینڈرے ٹیم ہے کون کون سے نیتا اس میں موجود ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں کیا مقصد ہے ان کا یہ ٹیم جو آئی ہے یہ کل دلی سے یہ کلکاتا آئی اور آج صبح نکلی برگھوم کے لیے اور ابھی برگھوم آکے پہنچی ہے یہ ٹیم فیکٹ فائنڈنگ بھی یہاں پر ہے اور پانچ لوگوں کی یہ کمیٹی بننا ہے اس وقت جو ویجولز آپ دیکھ رہے ہوں یہ اسی سپورٹ کی ویجولز ہے جہاں پر یہ اتنا گھٹی کی زومبار رات کو اگر یہاں پر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور جیسے آپ نے کہا کہ آج صبح ممتہ دانل جی آئی تھی انہوں نے محافظہ کوشش کر کے وہ گئی ہے اور اسی کے بعد جن کا نام لیا تھا انہوں نے جو ممتہ دانل جی کا جو دعویٰ تھا کہ اس کو پتب پتہ تھا اور وہ آج ایدر پولیس اس کو اریس کرے یا پھر وہ سرینڈر کرے اس کو پکرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے اس پورے وشے میں ایسا ہی ممتہ دانل جی نے کہا تھا اور آج ہی کچھ ہی منٹ پہلے اس کو اریس بھی کر لیا گیا ادھر رنجن چوبری کانگریس کے لوگ سوا کے میتا وہ بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی پورے اس گاؤں کا بکتوی گام کا پورا انہوں نے سور لیا دیکھا کہ کہاں کہاں کیا چاہ ہوا تھا لوگوں کے ساتھ بات کی اور بیٹے پی کی یہ جو کینڈریا ٹیم ہے وہ بھی یہی کر رہی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کے آثار کر یہ لوگ ایک ریپورٹ بنا کر بیٹے پی کے سنچو سمیٹی کو وہ دیں گے جنگی جلدی سے اگر جو فائٹ سامنے ابھی تک آئی ہیں دیش کو یہی پتہ ہے کہ ٹی ایم سی کے ایک میتا کی ہتیا ہوئی اس کے بعد غصائی بھیڑ نے دس سے بارک گھروں میں آگ لگا دی آٹھ لوگ جس میں جلگائے جس میں بچے اور مہلائیں شامل ہیں کیا اس کے علاوہ کچھ جانکاری جو وہاں پر سے آ رہی ہو جو آپ ہماری ڈرشکوں کو بتائیں دیکھیں ہم یہاں پہ پچھتے تین دنوں سے دو دنوں سے ہے جتنے بھی لوگوں سے گاؤں والوں کے ساتھ ہم نے بات کی یہ گھٹنا یہ بھادو شیخ جن کے بارے میں آپ نے بات کی رنمول کے نیتا تھے ان کو بم مار کے مارا گیا اور اسی کے بعد یہ گھٹنا چالوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے سومبار شام کو سومبار رات کو یہ گھر جلائے جاتے ہیں یا پھر جل جاتے ہیں اس کا انفیسکیشن ابھی تک چل رہی ہے نمول گورنمنٹ کا کہنا ہے نمول کا بھی کہنا ہے کہ یہ اس سے کچھ پولٹیکس نہیں ہے لیکن یہاں کے گاؤں والے جو ہے ان سے ہم نے بات بھی بھی کی ہے سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سونا شیخ اس کا گھر جلا تھا اور بادو شیخ ان دونوں میں ایک رائیولی تھی سونا شیخ نے بادو شیخ کے پریوار کے کسی جنگ کو مار جیا تھا اور سب سے ان کی ایک مجھر سبھی سے ہے ایک کٹ منی کا بھی ایک اینگل آ رہا ہے سونا شیخ کے بہن نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے ایک ساتھ وہ کام کرتے تھے پھر پیسے کو لے کر انہیں مدویر ہوئی اور وہ لوگ بچھر گئے اور اسی کو لے کر ان دونوں ان دونوں میں ایک پہلے سے ہی ایک ایک تفل تھا جس کے بعد سے ہی یہ سب شروعات ہوتی ہے اور بعد میں گرام کے جو اپر پردھان تھے جن کی پم مار کے ہتیا ہوگی اس بیچ آپ کو بتا دے سب سے بڑا سوال تو سریعاگنی اسی بات پر اٹھ رہا ہے کیا قانون ویوستہ کے نام پر کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ اپنے آپ ایک بہت بڑی تراثدی ہے دس بارہ گھروں کو آگ لگا دینا مہلائے بچے اس میں چل گئے سریعاگنی یہ بلکل دیکھیں یہ ہی ایک سوال ہے جو ہر پولٹیکل پارٹی اسے اٹھا رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ممتہ بینے نے آج ایک چیز جو کہہ دی کہ پولیس نگلیجنس ہوا تھا اور انہوں نے جس کا نام لیا تھا یہ پنارول حسین جس کو ارس کر لیا گیا ہے اس نے ان کو اسی لئے ارس کرنا ہے ممتہ بینے نے کہا تھا کیونکہ گاؤں والوں نے گاؤں والوں نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا ایسا کچھ ہو سکتا ہے ایسی پی پیو آئی انسپیکٹر انچار سب ہی کو پتا تھا ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیٹنگ پولیس پکٹنگ نہیں بیٹھا یہاں پر ممتہ بینے نے ایسا ہی دعویٰ کیا ہے اور اسی کے ادھار پر انہوں کو سسپینٹ کر لیا اور اس کو ارس کیا ہے پولیس ممتہ بینے نے ایک اور پوائنٹ پر ہی بات کی ہے کہ انویسٹیگیشن کر کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جن لوگوں نے یہاں پہ اس دن یہ چھمیلہ جو سٹارٹ ہوا جو اس میں لوگوں کی جان چلی گئی کیا وہ سب لوکل تھے یا پھر باہر سے بھی آئے تھے تو یہ ماملہ جو ہے یہ بڑتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس میں جو سب سے دکھتا ہے کہ آٹھ لوگوں کی جان گئی ہے اس پورے رشان ہے بلکل دنواد آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ہنسا پیڑت پریواروں سے پہلے مامتہ بانہ جی کی ملاقات ہوئی تھی اور اب بی جے پی کے اندرے ٹیم وہاں پر پہنچی ہے جو پیڑت پریواروں سے بات چیت کر تتھیوں کا پتہ لگا رہی